سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دبیل آئیک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کس طرح ایک طاقتور حکومت بن گئی اس بات کی وضاحت کرنا دوسرا مختلف علاقوں میں زراعت کی برطانوی پولیسیوں کے فرق کو واضح کرتا ہے مثال تیل کی بغاوات آؤ پہلے چند باتیں یاد رکھیں پہلا ہے بھارت میں مراتو کا اختیار نہایت طاقتور تھا یہ معلوم ہے دوسرا ہے انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پولیسی واضح کرتا ہے کیا آپ کو مدد چاہیے تو آپ دیکشہ ایپ کے ذریعے کیو آر کورڈ سکین کر کے دیکھ سکتے ہیں پہلا سوال ہے آؤ تھوڑا غور کریں جمشید جی ٹاٹا کے فولات کارخانے کے بارے میں معلومات لکھئے دوسرا انگریزوں نے بھارت میں جاری کردہ آمد و رفت کے نخل و حمل اور تعلیم میں اصلاحی تبدیلی کے بارے میں لکھئے چلے پہلے کا جواب ہے انیس سو سات عیسوی میں جمشید جی ٹاٹا نے جمشید پور میں ٹاٹا آئرن اینڈ سٹیل کمپنی نامی فولات بنانے کا کارخانہ خائم کیا دوسرے کا جواب ہے پہلا رکھتا ہے کولکتہ اور دہلی کو جوڑنے والی خومی شہرہ تعمیر کی گئی دوسرا اٹھارہ سو تیرپن عیسوی میں ممبئی تھانا کے راستے پر ریل گاڑی چلائی گئی تیسرا لاسلہ کی پیغام رسانی کے ذریعے بھارت کے اہم شہروں اور فوجی چھاؤنیوں کو جوڑا گیا چوتھا ڈاک خانے کا نظام شروع کیا گیا پانچوہ نخل و حمل اور رابطے کے ذرائع کی وجہ سے لوگوں میں اتحاد و یک جہتی کا جذبہ پروان چڑھنے لگا کاشتکاری کو تجارت بنانے سے کیا مراد ہے دوسرا سوال ہے بھارت کی پرانی سنت و حرفت کا خاتمہ ہو گیا ہے پہلے کا جواب ہے انگریزوں کی حکومت سے پہلے کسان خصوصی طور پر اپنے خاندان اور گاؤں کی غزائی ضرورت پورا کرنے کے لیے اناج اگاتے تھے دوسرا انگریزوں کی حکومت میں کپاس، نیل، تمبا کو چائے جیسی نغدی فصلوں کو اگانی کی حوصلہ افضائی کی جانے لگی تیسرا اناج کی فصلے اگانی کی بجائے نغدی فصلے زیادہ نفع بخش تھی چوتھا نفع دینے والی ان نغدی فصلوں کو جو اہمیت دی جانے لگی اسی کو کاشتکاری کو تجارت بنانا کہتے ہیں دوسرے کا جواب ہے بھارت کی پرانی سنت و حرفت ختم ہو گئی اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت سے انگلینڈ برامت کی جانے والے مال پر انگریز حکومت بھاری ٹیکس آید کرتی تھی دوسرا لیکن انگلینڈ سے بھارت میں درامت ہونے والے مال پر بے حد کم ٹیکس آید کیا جاتا تھا اس کاروبار میں انگریزو ہی کا فائدہ ہوا کرتا تھا تیسرا انگلینڈ سے آنے والا مال مشین پر تیار ہوتا تھا اس لئے اس کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوا کرتی تھی چوتھا نقطہ ہے مشین پر تیار ہونے والا مال ہندوستانی مال کے مخابلے میں سستہ ہونے کی وجہ سے اس کی فروخت زیادہ ہوتی تھی نتیجتا اس مخابلہ آرائی میں بھارت کی سنتیں ٹک نہیں سکی اور زوال پذیر ہو گئی آج ہم نے کیا سیکھا پہلا نقطہ ہے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا خیام کس طرح حمل میں آیا دوسرا برطانوی اختیار کا بھارت پر اثر تیسرا بھارت کی پرانی سنت و حرفت کا خاتمہ اور ترخی امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ